مسجد الحرام مکت المکرمہ اور مسجد نبوی مدینہ المنورہ سے خطبے کا اردو ترجمہ کے لیے ہمارے سوشل نیٹورک کو فالو کرنا نہ بھولیں اور اپنے دوست احباب کے ساتھ بھی ضرور شیئر کیجئے خطبہ جمعہ مسجد حرام بتاریخ بارہ ربیوستانی چودہ سو پہتالیس سجدی بمطابق ستائیس اکتوبر دوہزار تیس سوی خطیب فضیلت الشیخ ڈاکٹر بندر بلیلہ عنوان مشکلات میں اللہ کی عنایتیں ترجمہ وہ آواز صدق ٹیمی ہر قسم کی تعریف اللہ کے لیے ہے جس کا فضل و احسان عام ہے جس کی مہربانی عنایت اور کرم کامل ہے اس کے لیے ایسی تمام تعریفیں ہیں جن سے وہ راضی ہو اور جو کبھی ختم نہ ہو اور میں گواہی دیتا ہوں کہ ایک اللہ کے سوا کوئی معبود برحق نہیں اس کا کوئی شریک نہیں اس آدمی کی گواہی جس کی زبان گویا ہو جس کا دل اعتقاد رکھے اور جس کے عازہ عمل کریں اور میں گواہی دیتا ہوں کہ محمد اللہ کے بندے اور اس کے رسول ہیں آپ کا مقام بلند اور شان روشن ہے درود و سلام اور برکتیں نازل ہوں آپ پر آپ کے علوہ صحاب پر اور درست طریقے سے ان کی پیروی کرنے والوں پر اور بہت زیادہ سلامتی ہو لوگو میں تمہیں اور خود کو اللہ کے تقوی کی وسیعت کرتا ہوں اللہ کا تقوی اختیار کرو اللہ تم پر رحم کرے اللہ کے متقی بندوں کے لیے جنتیں تیار کی گئی ہیں اور بدبختوں کے لیے جہنم اللہ تبارک و تعالی کا فرمان ہے اے ایمان والو اللہ تعالی سے ڈرتے رہو اور ہر شخص دیکھ بھال لے کے کل قیامت کے واسطے اس نے عامال کا کیا زخیرہ بھیجا ہے اور ہر وقت اللہ سے ڈرتے رہو اللہ تمہارے سب عامال سے باخبر ہے مومنوں مشکلات مسئبتوں پریشانیوں اور آفتوں کے ساتھ اللہ کی نوازشیں عنایتیں بھلائیاں اور مدد جلی ہوتی ہیں اللہ تبارک و تعالی کا فرمان ہے ممکن ہے کہ تم کسی چیز کو بری جانو اور دراصل وہی تمہارے لیے بھلی ہو اور یہ بھی ممکن ہے کہ تم کسی چیز کو اچھی سمجھو حالانکہ وہ تمہارے لیے بری ہو حقیقی علم اللہ ہی کو ہے تم محض بے خبر ہو ابو حریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے انہوں نے کہا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ جس کے ساتھ خیر کا ارادہ کرتا ہے اسے مصیبت میں مبتلا کرتا ہے اسے بخاری نے روایت کیا ہے اور سحیب رضی اللہ عنہ سے روایت ہے انہوں نے کہا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مومن کا معاملہ عجیب ہے اس کا ہر معاملہ اس کے لیے بھلائی کا ہے اور یہ بات مومن کے سوا کسی اور کو میسر نہیں اسے خوشحالی ملے تو شکر کرتا ہے اور یہ اس کے لیے اچھا ہوتا ہے اور اگر اسے کوئی نقصان پہنچے تو صبر کرتا ہے یہ بھی اس کے لیے اچھا ہوتا ہے اسے مسلم نے روایت کیا ہے اللہ کے بندوں بندوں کے سلسلے میں اللہ سبحانہ وتعالی کا فیصلہ عدل و حکمت اور رحمت و نعمت کے بیچ گھومتا ہے اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی دعاوں میں سے ایک دعا یہ تھی اللہم اینی عبدکا وابنو عبدکا وابنو عماتک ناسیتی بیدک مادن فی حکمک عدل فی قضاوب ہے اللہ میں تیرا بندہ ہوں تیرے بندے کا بیٹا ہوں تیری بندی کا بیٹا ہوں میری پیشانی تیرے ہاک میں ہے میرے اوپر تیرا حکم چلتا ہے اور میرے سلسلے میں تیرا فیصلہ عادلانہ ہے اسے امام محمد اور ابن حبان نے عبداللہ ابن مسود سے روایت کیا ہے اور ابن حبان نے اسے صحیح کہا ہے اور ابو العباس ابن آتا نے کہا خوشی ہمارے لئے اللہ کی تدبیر میں ہے اور بدبختی ہماری اپنی تدبیر میں ہے اور جب اللہ اپنے بندے کو کسی مصیبت سے آزمانا چاہتا ہے تو اسے اس کے لئے تیار کرتا ہے اور اس کا بوجھ ہونے پر اس کی مدد کرتا ہے اور اسے صبر کی توفیق دیتا ہے جس کے سبب اس کا ایمان بڑھتا ہے یقین مضبوط ہوتا ہے اور وہ بھرپور بدلے اور خوبصورت عجر سے بہرامند ہوتا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ کا فرمان ہے صبر کرنے والے ہی کو ان کا پورا پورا بے شمار عجر دیا جاتا ہے اور اللہ تعالیٰ نے جنت والوں کے بارے میں بتلاتے ہوئے فرمایا ان کے پاس فرشتے ہر ہر دروازے سے آئیں گے کہیں گے کہ تم پر سلامتی ہو صبر کے بدلے کیا ہی اچھا بدلہ ہے اس دار آخرت کا مسئبتوں اور بلاؤں میں اللہ کی عظیم ترین نایتوں میں سے خوشنودی کا وہ مقام ہے جو مسئبت میں گرفتار صبر کرنے والا پاتا ہے کہ وہ دین کے مقامات کی روح بھلائیوں کے اترنے برکتوں کے آنے اور رحمتوں کے نازل ہونے کا مقام ہے اور مسئبت میں امتلا آدمی اللہ سے راضی رہتا ہے یہاں تک کہ اللہ تعالی اس سے راضی ہو جاتا ہے اللہ تبارک و تعالی کا فرمان ہے اللہ تعالی ان سے راضی ہوا اور یہ اس سے راضی ہوئے عمر من خطاب رضی اللہ عنہ نے ابو موسیٰ عشری رضی اللہ عنہ کو لکھا اما بعد ساری بھلائی رضا مندی و خوشی میں ہے اگر تم سے ہو سکے تو راضی رہو نہیں تو صبر کرو امام ابن القیم رحمہ اللہ نے فرمایا بعد عریفین نے کہا اللہ تعالی تمہارے ساتھ جو بھی کرتا ہے اس میں تم اس سے راضی رہو اس لیے کہ وہ تمہیں محروم نہیں کرتا مگر اس لیے کہ عطا کرے مسئبت نہیں دیتا مگر اس لیے کہ تمہیں عافیت دے بیمار نہیں کرتا مگر اس لیے کہ تمہیں شفاہ دے موت نہیں دیتا مگر اس لیے کہ تمہیں زندگی دے اس لیے خبردار لمحہ بھرکو بھی یہ نہ کرنا کہ تم اس سے راضی نہ رہو اللہ مجھے اور آپ کو اپنی کتاب کے طریقے اور اپنے آہوگریہ زاری کرنے والے نبی کی سنت سے فائدہ پہنچائے میں وہ کہہ رہا ہوں جو آپ نے سنا اور ہر گناہ اور خطا سے میں اپنے لیے آپ کے لیے اور بقیہ سارے مسلمانوں کے لیے اللہ سے مغفرت طلب کرتا ہوں آپ بھی اس سے مغفرت طلب کیجئے اور اس کی جناب میں توبہ کیجئے بلا شبہ وہی بخشنے والا توبہ قبول کرنے والا ہے ہر قسم کی تعریف اللہ کے لیے ہے وہ نربی و مہربانی کرنے والا اور رحم کرنے والا ہے احسان کرنے والا عنایت کرنے والا اور کرم کرنے والا ہے میں گواہی دیتا ہوں کہ ایک اللہ کے سوا کوئی معبود برحق نہیں اس کا کوئی شریک نہیں اور میں گواہی دیتا ہوں کہ محمد اللہ کے بندے اور اس کے رسول ہیں اللہ کا آپ پر افضل ترین درود اور اس کی کامل ترین سلامتی ہو اما بعد اللہ کا تقوی اختیار کرو اور اس کی اطاعت کرو اس سے ڈرو اور اس کی نافرمانی نہ کرو اللہ تبارک و تعالیٰ کا فرمان ہے اے ایمان والو اللہ تعالیٰ سے ڈرو اور سچوں کے ساتھ رہو اے وہ شخص جسے مصیبتوں اور بلاؤں نے گھیر لیا ہے اور جس پر مصیبتیں اور پریشانیاں نازل ہوئی ہیں یاد رکھنا کہ کوئی غم شدید نہیں ہوتا مگر وہ ہلکا پڑ جاتا ہے اور کوئی معاملہ پورا نہیں ہوتا مگر وہ کم ہونے لگتا ہے اپنے آقا کو اپنا نسب العین اور دل کا قبلہ بنا لو اس کی فراخی کا لالچ تمہاری دعاوں کا مقصد ہو اور تمہاری امید کی غایت کہ اللہ کے سوا کسی اور کا بھروسہ نہیں اور نہ اللہ سے کوئی جائے فرار ہے سبر کو اپنا ظاہر و باطن لباس بنا لو نہ امیدی اور مایوسی غصہ جھنجلاہت اور یاسو قنوس سے بچو کیونکہ اس سے بلا اور مصیبت بڑھتی ہے عجر رائے گا جاتا ہے اور سزا واجب ہو جاتی ہے یہ سب باتیں رہیں اور دورد و سلام بھیجو حدیعہ کی گئی رحمت اور عطا کی گئی نعمت اللہ کے رسول محمد ابن عبداللہ پر اللہ کا دورد و سلام اور برکت نازل ہو آپ پر آپ کے نیک و کار اور پاک باز اہل خانہ پر مومنوں کی ماں ہیں ان کی بیویوں پر اے اللہ چارو خلفہ ایمہ خنفہ ابو بکر عمر عثمان اور علی سے آپ کے تمام علوہ اصحاب سے اور قیامت تک اچھے طریقے سے ان کی پیروی کرنے والوں سے تو راضی ہو جا اپنے جود و کرم سے اے اللہ ان کے ساتھ ہم سے بھی تو راضی ہو جا اے اکرم المکرمین اے اللہ اسلام اور مسلمانوں کو غلبہ عطا کر دین کے قلعہ کی حفاظت فرما اور اپنے مومن بندوں کو فتح عطا فرما اے اللہ مسلمانوں کی پریشانی دور فرما مسیبت زدوں کی مسیبت دور فرما قرض داروں کا قرض عدا کروا دے ہمارے اور مسلمانوں کے بیماروں کو اپنی رحمت سے شفا دے اے سب سے زیادہ رحم کرنے والے اے اللہ ہمیں ہمارے وطنوں میں سلامتی عطا فرما ہمارے سربراہوں اور ہمارے حکمرانوں کی اصلاح فرما اور ہمارے سربراہ اور ہمارے حکمران کو حق کامیابی اور راستی کی توفیق عطا فرما اے اللہ ان کو اور ان کے ولی احد کو اس چیز کی توفیق دے جس میں ملک اور بندوں کی بھلائی ہو اے رب العالمین اے اللہ سرحدوں پر تیونات ہمارے فوجیوں کی حفاظت فرما اے اللہ تُو ان کا حامی و ناصر اور مددگار و معین ہو جا اے اللہ فلسطین میں ہمارے مومن بھائیوں پر رحم کر اے اللہ ان کی کمزوری پر رحم فرما ان کے نقصان کی تلافی کر ان کا معاملہ اپنے ہاتھ میں لے لے ان کے شگاف کو بھر دے ان کے مریضوں کو شفا دے ان کے زخمیوں کو شفا دے اور ان کے مقتلین کو شہیدوں اور سعادت مندوں میں گل لے اے اللہ اے اللہ تُو نے اپنی کتاب مبین میں فرمایا ہے اور تُو کہنے والوں میں سب سے اچھا ہے بلا شبہ اللہ ایمان والوں سے دشمنوں کو ہٹاتا رہتا ہے اے اللہ ان سے بلاؤں اور مصیبتوں کو دور کر ان کی مصیبتوں اور پریشانیوں کو ان سے اٹھا لے اے اللہ تیرے سوا کوئی رب نہیں کہ اس سے امید لگائی جائے تیرے سوا کوئی معبود نہیں کہ اسے پکارا جائے اور تُو کیا ہی بہترین مولا ہے اور کیا ہی بہترین مددگار ہے اے اللہ مسجد اقصہ کی حفاظت فرما اے اللہ مسجد اقصہ کی حفاظت فرما اور اسے تا قیامت غلبہ قوت اور بلندی پر رکھ اے اللہ اے ہمارے پروردگار تُو ہم سے قبول فرما تُو ہی سننے والا اور جاننے والا ہے ہماری توبہ قبول فرما تُو توبہ قبول فروانے والا اور رحم و کرم کرنے والا ہے اے ہمارے رب ہمیں دنیا میں نیکی دے اور آخرت میں بھی بھلائی عطا فرما اور ہمیں عذاب جہنم سے نجات دے پاک ہے آپ کا رب جو بہت بڑی عزت والا ہے ہر اس چیز سے جو مشرق بیان کرتے ہیں پیغمبروں پر سلام ہے اور سب طرح کی تعریف اللہ کے لیے ہے جو سارے جہان کا رب ہے